بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اسلامیات جماعت ہفتم کی درسی کتاب میں سے جو سبق پڑھیں گے سبق کا نام ہے رسالت اس سبق میں ہم رسالت کے لغوی استلاحی معنی عقیدہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے تقاضے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت اور آگاہی حاصل کریں گے تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رسالت کے معنی مفہوم کیا ہے رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والے کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچایا ان کے منصب کو نبوت کہا جاتا ہے اور جن ہستیوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا انہیں رسول کہا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار اس کی کیا ضرورت تھی اور اس کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بہت سی قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام بھیجے حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے حقیقی علم سے اپنے بندوں کو روشناس کرتے ہیں وہ علوم اور سچایا جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جسے فرشتے کے ذریعے پیغام خواب کے ذریعے ان برگزیدہ بندوں کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی ہدایت اور رضا کا عملی نمونہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہی تو اللہ ہے جس نے امیوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ان کو پاک کرتے انہیں کتاب و حکمت کی تعالیم دیتے ہیں حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے اور تمام پیغمروں نے توحید کی دعوت دی شرک سے بچنے کی تعلیم دی ہے اس لیے ان کا ہر حکم اطاعت کے لائق ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول اور آخری نبی ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت پوری رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں ہمارے لئے ایک بہت ہی جامع پیغام لے کر آئے ہیں اس کتاب میں تمام زندگی کے معاملات یعنی موت کے بعد کی زندگی کے حالات بھی مفصل بیان ہوئے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باعثت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا کہ انی بعستو معلیمن بے شک مجھے معلم استاد بنا کر بھیجا گیا ہے لہٰذا انسانیت کی فلاہ اسی میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر اور آپ کے اس وحسنہ پر عمل کریں سابقہ انبیاء کی رسالت مخصوص قوموں اور علاقوں کے لئے ہوتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک ساری مخلوق کے لئے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا لیکن میں تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں انبیاء اکرام اللہ کا پیغام نہ صرف زبانی لوگوں تک پہنچ جاتے بلکہ ہر بات کو عمل کر کے دکھاتے تاکہ دوسروں کے لئے عمل میں آسانی ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا کہ تمہارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی میں ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور تم ان کی مدد کرو اور تم ان کی دل سے تعظیم کرو لہٰذا ناموسِ رسالت کی اہمیت کے پیش نظر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقریم کے منافی ذرہ سی حرکت پر تمام آمال ضائع ہونے کی وعید بھی سنائی گئی حضرتِ ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جب جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا بحیثیتِ مسلمان ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ناموسِ رسالت کی خاطر جو ممکنہ کوشش ہو سکے وہ ہم کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے جب ایک مسلمان کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے تو کلمہ کے پہلے جز میں اللہ پر ایمان اور دوسرے جز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے قرآن و سنت میں اس حوالے سے بے شمار دلائر موجود ہیں اور یہ عقیدہ مسلم ہے کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو چکا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ بن رہے گا ایسی صورت میں کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا مرتد اور اسلام سے خارج ہے اور ہمارے لئے یہ ایک لازمی دینی تقاضہ ہے کہ ہم ناموس رسالت اس حقیدے کی بھرپور طریقے سے اشہاد کریں اور تاکہ تمام مسلمان حقیدے میں شامل ہونے والے فتنوں سے مکمل آگا رہیں اپنے اپنی زندگی درست ایمان و یقین کے ساتھ گزار کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں آخر میں اس سبق کا اختتام اس شیر پہ کروں گی نماز اچھی زکاة اچھی روزہ اچھا حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا یعنی انسان کی جتنی عبادات بھی اچھی ہوں نماز روزہ زکاة لیکن مکمل ایمان اسی صورت میں ہے جب تک کہ وہ اپنی جان کا نظرانہ نہ موسی رسالت پر قربان نہ کرے اور ایسی صورت میں ہی اس کا ایمان مکمل ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم اس سبق کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں تو سوال نمبر ایک ہے کہ آپ نے مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگانا ہے اسلامی اسطلاح میں پیغام پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں قاسد صحیح جواب آئے گا قاسد کہتے ہیں ولی نبی یا رسول تو پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں سبق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا سورہ بقرہ میں سورہ مائدہ میں سورہ احزاب یا سورہ محمد میں صحیح جواب ہے سورہ احزاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی ہوئی کتاب وہ شریعت پر عمل پیرا ہونا لازم ہے صحیح جواب قیامت تمام انسانوں کے لئے سابق انبیاء کی نبوت اور رسالت تھی چار اپشن ہے صحیح جواب مخصوص قوم اور علاقے کے لئے قالم علیف کو قالم بے کے ساتھ ملانا ہے روح اللہ روح اللہ سے مراد ہے حضرت عیسیٰ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ قلیم اللہ حضرت عیسی نجی اللہ حضرت نوح اور حلیل اللہ حضرت ابراہیم سوالات کے مختصر آپ نے جواب دینے ہیں رسالت کی لغوی اسطلائی معنی بیان کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی ورسول کیوں بھیجے سبق میں شامل قطعہ کا مفہوم بیان کر یعنی جو آخر میں آپ شیر دیا گیا ہے نے نبوت کے جوٹ دعوی داروں کے ساتھ کیا کیا ان کے خلاف جہاد کیا یہ مختصر آپ لکھیں گی آگے سوال نمبر چار ہے درزیر سوالات کے تفصیلی جواب لکھنے اسلام میں عقید رسالت کی اہمیت قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں یہ بھی سبق کے اندر موجود ہے عقید خط نبوت اس کے تقاضی پر نوٹ لکھیں رسول اکرم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے تفسیرہ کریں یہ تمام چپٹر کے اندر موجود ہے آپ چپٹر کو اچھی طرح سے پہلے ریڈنگ کر لیں پڑھ لیں اس کے بعد جو مشک میں سوالات وغیرہ دیئے گئے ہیں وہ آپ کو اس سبق کے اندر سے آسانی مل جائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ چپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا مشک اپنے کوپی میں حل کرنی ہے امانداری کے ساتھ آپ نے سبق اپنی کوپی میں حل کرنا ہے اور اس کے Yo سے وں دیئ ANN Infinity ساتھ ία امید کریں اپنی اور خواہ بھ ghult رائع